السلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے ایویڈنس آف ایولوشن جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے اس کو ہم ایم ڈی کیڈ کے لحاظ سے دیکھتے ہیں دیکھو بھئی ایویڈنس کا پروسیس ہوتا ہے یہ پہلا میں ایویڈنس دوں گا فوسیل ریکورڈ کے لحاظ سے اب جس برانچ کی میں ہیلپ لینے لگا ہوں اس کے نام پلینٹولوجی ہے اور پلینٹولوجی ایک ایسی برانچ اور بالوجی ہے جس میں ڈیلز اور سٹڈی کرتے ہیں فوسیلز کے بار میں ہیں اب فوسیلز کیا ہے کوئی بھی ٹریس آف لائف فروم دا پاس کوئی بھی زندہ جاندار جو مر گیا اس کا بچا کچھا جو بھی ٹریس ہوتے ہیں ہم اس چیز کو فوسیل کا نام دیتے ہیں یا اس کی ہڈییں مل گئیں یا اس کا کوئی بھی نشان مل گیا جہاں پہ وہ پڑا ہوا تھا کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس رہ جاتی ہے زندہ جاندار کی مرنے کے بعد دے آرکول فوسیل ہے ہمارے پاس ہر ایک جاندار کا ایک ریکورڈ ہے اب اس کو فوسیل ریکورڈ کہتے ہیں مط انٹائی کولیکشن جو انسی ہوتی ہے جو ریمینز آف آرگنیزم کی ہمارے پاس موجود ہے دی آرکول انٹائی کولیکشن کو نام دیتے ہیں دی آرکول فوسیل ریکورڈ ہے آپ کہتے ہیں صرف فوسیل سے کیسے پتہ لگا کہ ایولوشن ہوئی ہے تو میرے پاس ایک سب سے بہترین جو اگزیمپل ہے اس کا نام ہے آرچو پٹیرکس جو آرچو پٹیرکس ہے آرچو کا مطلب ہوتا ہے آرڈ اور پٹیرکس کا مطلب ونگ ہے یہ ایک ایسا جاندار تھا جس کو کہا جات ہے یہ برڈ کا فوسیل ہے یہ ہمیں کب ڈسکور ہوا ایٹین سکسی ون کو باوریہ کے اندر ڈسکورڈ ہوا اور یاد رکھے گا جو برڈ ہے وہ لیوڈ ہوئے ہیں ون فیپٹی ملین ایئر اگو اور جتنے بھی برڈ جو اتنے ملین سالوں پہلے جو آئے ہیں ان سب کا جو فوسیل ہے جس کو کہا جاتا ہے دی آرکول آرچو پٹیرکس ہے اب آرچو پٹیرکس کیوں کہا جاتا ہے برڈ کا فوسیل ہے یا برڈ یہاں سے بنے ہیں یا یہاں سے نکلے ہیں اس کی ریزن کیا ہے جو آرچو پٹیرکس ہے اس کے دانت ہے اس کے پاس تیت ہوتے ہیں اور جو آرچو پٹیرکس کی لونگ ٹیل ہوتی ہے اور اس کے پاس ٹونٹی ورٹی بری بھی ہیں اور جو کہ آرچو پٹیرکس ایک ایسا جاندار ایک ایسا فوسیل ہمیں نظر آتا ہے جس کے ونگز بھی ہیں اور اس کے ونگز کے پاس اس کے پروں کے پاس موویبل فنگرز ہیں اور کلوز ہیں مطلب کہ آپ کے لئے پنجے ہوتے ہیں اور ان پنجوں کے انگلیاں ہوتی ہیں اس کے ونگز کے پاس اور یہ ثابت ہ ہوتا ہے کہ جو برڈز ہے یہ یہاں سے نکلے ہیں اور یہ جس کا ممبر ہے اس کا نام رپٹائلز ہے رپٹائلز کے اس ممبر سے آگے ایولوشن ہو کے وہ کیا بنے بیٹا برڈز بنے ہیں تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے زندہ جاندار ہیں ان کا جو فوسل وہ انسیسٹر جو ایک ہے اس کے نام بکٹیری ہے ہم سب ہمیں سیمیلیریٹیز ہیں ہم سب میں چیزیں وغیرہ ملتی جلتی ہیں جیسے رپٹائلز کا آرچیو پٹیریس برڈز سے ملتا جلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں رپٹائلز سے ایولو ہوئے ہیں برڈز پر وہ رپٹائلز کا نام کیا دیا ہے کہ آرچیو پٹیریس ہے اب میں کہتا ہوں ایولوشن ہوئی ہے کیسے ثابت کروں گا کلاسفیکشن سے آپ کو پتہ دنیا میں جتنے جاندار ہیں میں نے پہلے بھی بولا سب میں سیمیلیریٹیز ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں جو کہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو انسیسٹر ہے وہ پیچھے کومن ایک ہے اسی لئے ہمارے اندر ساری کے ساری سیمیلیریٹیز آپ کو نظر آتی ہے اس کے لئے مجھے مدد لینا پڑا یہ ٹیکسون برانچ کی یہ ایک ایسی برانچ ہے بالو جس میں اورگنیزم کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے گروپس اور سب گروپ کے اندر جتنے بھی ایک جیسی سپیشیز ریزیمبل کرتی ہے اس کو ایک جینس ایک مطلب کہ جینرہ میں رکھا جاتا ہے اور وہ ہی جینرہ جو کہ آگے سیم فیمیلیز کے اندر اور وہ ہی فیمیلیز آگے اوڈر کے اندر اور وہ ہی اوڈر آگے کلاس کے اندر اور وہ ہی کلاسے سے آگے ایک کومن فائلم میں رکھا جاتا ہے میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں جتنے بھی کوڈ ڈیٹا کے میمبرز ہیں سارے کے سارے ان میں کچھ کومن چیزیں ہیں اس لئے ان کو کوڈ ڈیٹا فائلم کے اندر رکھا جاتا ہے ان کے پاس نوٹو کوڈ ہوگا ریڈ کی ہڈی کے طرح سٹرکچر نوٹو کوڈ ہوگا نرف کوڈ ہوں گے گل سلٹس ہوں گے امبریونک سٹیج کے اندر اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں ایسا جاندار کو ہم کوڈ ڈیٹس کے فائلم کے اندر رکھ دیتے ہیں بیکوز اول کوڈ ڈیٹس ہے کومن دیئر انسیسٹر ان کا سب کا کومن انسیسٹر پاس کے لحاظ سے اور وہ کوڈ ڈیٹس میں کیا کیا آتا ہے فیشز بھی کوڈ ڈیٹا ہے رپٹائلز بھی کوڈ ڈیٹا ہے برڈز بھی کوڈ ڈیٹا ہے اور میملز بھی کوڈ ڈیٹا ہے تو یہ سارے کے سارے ایک جیسے ملتے ہیں اس لئے ان کو ہم نے جہاں پہ رکھا ہے وہ کوڈ ڈیٹا کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کی ریزن کیوں کہ یہ آپس میں کیوں ملتے ہیں کیونکہ ان کا جو انسیسٹر ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں وہ کیا بیٹا کوڈ من ہے تو ثابت ہوتا چینجز آتی ہیں تو جاندار چینج ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں اسی کو ایوولوشن کہتے ہیں چلے میں آپ کو ڈیٹیل اور سمجھاتا ہوں میرے پاس ایک اور ایویڈنس ہے ہومولوگی آپ نے انوٹمی کمپیرٹیو انوٹمی کو سٹیڈی کرنا ہے جس میں میری ڈیفرنٹ سپیشیز کو دیکھا جاتا ہے جو کلوز ریزیمبلز ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتی ہیں انوٹمی کے لحاظ سے میں آپ کو ایگزیمپل دیتا ہوں آپ نے کچھ جانداروں کے سکیلیٹر سسٹم کو دیکھنا ہے اس کی جو انٹرنل جنرل سٹرکچر پلین ہے وہ سیم ہوگا پر باہر سے اس کی اپیرنس وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور انہی سٹرکچر کا فنکشن بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ان اورگن کا پر ان کا انٹرنل جو سٹرکچر ہے وہ سیم ٹو سیم ہوتا ہے آپ اس کو ہومولوگس آرگن کہتے ہیں فنکشن ڈیفرنٹ ہے اور بائی کی ایکسٹرنل اپیرنس بھی ڈیفرنٹ ہے پر اندر سے انٹرنل جنرل سٹرکچر پلین کے سیم ہے ایسے آرگن کو نام دیتے ہیں ہومولوگس آرگن ہے آپ نے سکلٹرل سسٹم دیکھنا ہے جو برڈز کے ونگ ہے ان کو دیکھنا ہے بیٹ کے فوڑ لیم دیکھنا ہے ٹرٹل کے جو ٹرٹل اس کی آگے والی دو بازو دیکھنا ہے فوڑ لیک دیکھنا ہے ہورس کی آپ نے گھوڑے کے آگے والی دو ٹانگوں کو دیکھنا ہے ویل کے فلیپر جو پیچھے جو ہے اس کے پیچھے والا جو فلیپر ہے جسے وہ تہرتی ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ نے بازو دیکھنا ہے ہماری مین کی دیکھنا ہے سب کا سیمیلر انٹرنل سٹرکچر ہے having same type of bonds سب میں جو bonds اور muscles کا انٹرنل سٹرکچر وہ سیم ہوتا ہے آپ ایسے organs کو نام دیتے ہیں دیرکل homologous organ ٹھیک ہے homologous organ کا آپ نام دیتے ہیں these are superficially different بائی سے وہ مختلف ہو سکتے ہیں پر perform کرتے ہیں different ہی function in different habitat جیسے آپ کو پتا جو بیٹ ہے وہ اپنے ونگز کو اڑنے کے لیے اسمال کرتے ہیں ٹرٹل آپ فوڑ لیم کو چلنے پھینے کے لیے four legs horse بھاگنے کے لیے گھوڑا اسمال کرتا ہے flapper تہرنے کے لیے اور جو بازو ہم وہ کھانے پینے کے لیے ہم use کرتے ہیں پر اندر سے سب کا structure سیم ہے function سب کا different دیرکل homologous organ ہے تو اب ثابت ہوتا ہے یہ سب میں کچھ نہ کچھ چیزیں سیم ہے اب سیم کیوں ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کیونکہ سب کا جو ancestor ہم سب کا وہ common ہے جو کہ environment کے change آنے سے یہ different جاندار بنتے گی ہیں اسی کو evolution کہتے ہیں چلو اگر بھی آپ نے اگر نہیں مانا تو آپ نے vestigal organ کو study کرنا ہے vestigal organ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے یاد لگنا ہے کافی vertebrates کے پاس ایسے structure موجود ہیں جو function ادا نہیں کرتے ہیں پر وہی structure جو کہ functional structure ہوتے ہیں other vertebrates کے اندر مطلب کچھ vertebrates کے اندر وہ کام نہیں کر رہے کچھ کے اندر کام کر رہے ہیں آپ ایسے organ کو نام دیتے ہیں دیرکل vestigal organ میں example دوں گا پھر آپ نے سمجھنا ہے مطلب کہ ہمارے پاس وہ functionable نہیں ہے پر دوسرے vertebrates کے پاس کیوں کہ ہوں گے functionable ہوں گے آپ ایسے organ کو نام دیتے ہیں دیرکل vestigal organ ہے چلیں میں سمجھاتا ہوں آپ کو اپنے whale اور snake مطلب یہ whale اور snake جو سامب وغیرہ آپ نے ان دونوں کے پاس pelvic bone کو دیکھنا آپ کو نظر آتی ہے پر وہ reduce میں ہے پر آپ کو پتا کہ یہ pelvic bone ہوتی نا یہ ان کے پاس ہوتی جن کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں تو سامب کی دو ٹانگیں نہیں ہیں whale کی بھی ٹانگیں نہیں ہیں پر pelvic bone reduce form میں مجود ہے پر اس کے پاس hind limb مجود نہیں ہوتی اب یہ pelvic bone اس کے پاس مجود ہے پر کام نہیں کر رہی آپ اس کو vestigal organ کا نام دیں گے آپ کو پتا ہے کیوی کے wings اور ostrich کے wings جو آپ کو پتا ہے شیطر ملک جو بڑے بڑے ہوتے جو انڈے دیتے ہیں کیوی نیوزیلنڈ کا ایک چھوٹا سا bird ہے ایک پرندہ ہے ostrich اور کیوی کے جو پر ہے نا یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ اڑنے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے پر پر مجود ہے تو آپ ایسے پروں کو کیا نام دیں گے جو flightless بنا رہے ہیں دیارکل vestigal organ ہے فنکشنیبل نہیں ہے دیارکل vestigal organ ہے ایک اور اگزمپل سنے درہ supplint bonds of foot of horse جو ہور کی supplint bonds ہے جو کے remnant of their toy جو مجود ہوتے ہیں وہ بھی کہے بیٹھا vestigal part ہے میں اپنے بوڈی کے لازے human body level پہ آکے آپ کو سمجھاتا ہوں کوککس ہماری وہ بون ہے جو آخری بون vertebrickی جس کو reduced tail bone کہتا ہے ہمارے پاس مجود ہے یہ ان کے پاس ہوتے ہیں جن کی tail ہوتے ہیں دم ہوتی ہے بندر کی دم ہے نا وہ یہاں سے نکلی ہے ہمارے پاس ہڈی مجود ہے پر دم نہیں ہے آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے reduced form ہے ورمی فارم اپینڈکس یہ اپینڈکس ہماری جو اپینڈکس ہے یہ چھوٹی سی finger like reduced cecum کے پاس ہوتی ہے یہی اپینڈکس ہر بھی وورس کے پاس functionable ہے ہمارے پاس یہ کام نہیں کری آپ اس کو نکال بھی دیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو بتا آپ کے آنکھوں کے پاس ایک membrane جلی ہے چھوٹی سی اس کو نکٹیٹینیم membrane کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے پر functionable نہیں ہے اس کو use کرتی ہے birds کے پاس یہ functionable ہے ہمارے پاس یہ functionable نہیں ہے آپ اس کو ہمارے پاس کیا کہتے ہیں reduced organ ہے ear muscle آپ کو پتہ آپ اپنے کانوں کو ہلا نہیں سکتے کچھ بچے وغیرہ سے ہلا بھی سکتے ہیں پر زیادہ تر جو اپنے ear کو move نہیں کر سکتے کیونکہ move کرنے والے ہمارے پاس muscle نہیں ہوتے یہ کن کے پاس ہوتے ہیں گدے کے پاس ہوتے ہیں گھوڑوں کے پاس ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ move کر سکتے ہیں اپنے پینہ اپنے کان کو ہلا سکتے ہیں تاکہ sound wave different way سے جب آئے تو وہ direction بنا لیتے ہیں کہ پینہ کی کہ یہاں سے سیدھا move کر کے کان کے اندر آ جائے تو یہ گدوں کے پاس یہ characteristics ہے اگر آپ ہلا سکتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو شک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ear muscle یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے reduce muscle exception کچھ کے functionable بھی ہوتے ہیں اب جو میں آپ کو بتانا لگا ہوں وہ evidence بایوکمیسٹیک کے لحاظے آپ نے بایوکمیسٹیک کے لحاظے دیکھنا کہ ہم سب میں similarities ہیں کیسے similarities وہ ہم آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے blood serum دیکھنا ہے ہر ایک جاندار کا اس کے بعد certain specific protein ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ کے اندر determine ہوتا ہے antigen antibody کا reaction determine ہوتا ہے تو ہر ایک blood serum کے اندر آپ کو certain protein نظر آتی ہے مسال دے رہا ہوں آپ نے blood protein دے رہی نہیں carni voris carni voris مطلب جو گوشت کھاتے ہیں cats dogs اور beer ان سب کے پاس جو blood protein وہ بڑی زیادہ ملتے جلتی ہیں ہر بھی وورس وہ جاندار جو گھاس وغیرہ کھاتے ہیں پلانٹس کھاتے ہیں جیسے cow goat sheep اور deer اس کا مطلب ان سب میں blood serum کے لحاظ سے similarities ہیں blood protein کے لحاظ سے similarities ہیں اگر ہی بن رہی ہے وہ change of environment سے بنی ہے آپ اسی کو تو کہتے ہیں دیر کول evolution پروٹین کافی زیادہ relationship رکھتی ہے man abs old world monkey اور new world monkey ان سب میں کیا ہے پروٹین کا آپس میں relation ہے اس کا ملتہ ہم سارے کے ساتھ رشتے دار ہیں پر یہ رشتے دار different کیسے بنتے جا رہے ہیں change of environment سے that is called evolution domestication کیا ہے اس کا evidence کا ہے domestication مطلب وہ ہے جو آپ اپنی مرضی سے breed کروا کے جو نسل حاصل کرتے ہیں مطلب artificial selection breeding کے لحاظ سے یہ بھی evidence for evolution ہے واس diversity آپ نے achieve کر لی ہے domestic dog بڑی type آپ کے پاس موجود ہے پیجن کی کافی زیادہ category موجود ہے آپ artificial select کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں دیارکول domestication اب جو میں آپ کو study کروانے لگا ہوں وہ comparative embryology کی ہے اور پھر میں evidence دینے لگا آپ کو آپ نے embryo level پر study کرنا embryology ہے آپ embryo لینے different جانداروں کے ان میں سب ہمیں similarities ہیں embryo level پر پر adult جب بھی ہو جائیں گے تو ان slit ہے جو کہ آپ embryo level پر نظر آتا سب کے پاس موجود ہوتا ہے بعد میں جا کے first to have develop gills کچھ کے اندر وہ gills میں change ہو جاتا ہے last for sure gills dis appearing کسی میں gills slit ختم ہو جاتا ہے کسی میں اس gills slit سے limbs نکل آتی ہیں اور کسی کے gills slit سے tail develop ہو جاتا ہے اور جب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ان سب کے پاس ہمارے پاس بھی embryo level پر گل slit ہوتا ہے پر وہ ہی gills slit آگے جا جب adult ہوتے ہیں وہ convert ہو جاتا ہے جیسے آپ کیسے ہمارے اندر eustration tube بن جاتی ہے کان کی بن جاتی ہے کچھ کی اندر یہ gills میں change ہو جاتا ہے کچھ یہ gills slit limbs میں change ہو جاتا ہے اور کچھ میں یہ gills slit tail میں developing ہو جاتی ہے پر ان سب میں embryo stage پر آپ کیا نظر آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا ancestor وہ common ہے اور اس کا bacteria جو بھی evolution کے بارے میں بتایا یہ سب کچھ جو بھی آپ نے مان لیجی گا پر میں کہتا ہم سارے کے سارے حضرت آدم کے اولاد ہیں جزاک اللہ الخیر